جب سین ہوتا ہے تو دو دن کیوں ضائع کر لوں اور اس قوم کے اس صوبے کے عوام کے ان نوجوانوں کے ماں و بینوں کے ار مکاتبے فکر کے کہ یہ دو دن سوچیں گے کیا ہوا کیا ہوا تو میں نے تو رات کو سوہ ایک بجے فون میرے ای ڈی سی صاحب نے کیا کہ بھئی ہم سمریہ آپ کے پاس لا رہے ہیں تو ادھر جس کو بھی فون ملا سن بھی رہے ہیں تو انہیں کہ ابھی تو کوئی بھی نہیں ہے ہم کس طرح ہم نے کہ بھئی وقت ضائع نہیں کر رہے تو اس لیے پھر صبح سین کر کے ان کو سوہ ناؤ بجے بیج دی تاکہ قوم کا وقت ضائع نہ ہوں پہلے بھی آٹھ نو مہینے جس طرح ضائع ہوئے ہیں آپ پورے ملک کے عوام اس کے گواہ ہیں اور میں یہ نہیں چاہتا تھا میں نے تو ایک سے زیادہ بار کہا کہ دیکھیں آپ اسمبلی جو ہے یہ ٹوٹنے 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 کی باتیں چھوڑ دو اس کو جوڑنے 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 کی باتیں کرو اور آپس میں ہمارے صوبے کے روایات ہیں اس کے کچھ اگدار ہے اگر کچھ اسمبلی میں اپوزیشن سے نہیں ملتا بڑوں سے نہیں ملتا ان سے آت ملانے کی کوشش نہیں کرتا اس میرے اپنے لان میں الیکارٹر سے اتر کر یہ بارہ سکنڈ کا راستہ ہے سامنے ادھر ایزے وزیراعلا ہاں نہیں سکتا تو اگر صوبے میں اتنی نفرت پہلائیں گے تو اس کے لیے تو میرے خیال اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا اور یہ قوم فیصلہ کرے گی کہ اس ملک کو اس نچ پر کس نے پہنچایا یہ ملک کیوں اس کے چھ سات مہینے مسلسل ضائع کیے گئے اور آپ خود دیکھ لیں چونکہ میں ایک آئینی پوسٹ پر ہوں تو میں وہ باتیں نہیں کروں گا لیکن دل میں درد رکھتا ہوں کہ ان کو بار بار کہا کل بھی میں نے پشاوری نورسٹیوں میں گیا اور یہی بیان دیا تھا کہ بھئی یہ آپس میں بیٹھ جائیں لیکن او تو نہیں ہوا اب ان سے اپیل کرتا ہوں وزیراعلا صاحب سے بھی اور حکم خان دورانی صاحب سے بھی کہ اب وقت کو مزید ضائع مت کریں اور مجھے امید ایک اتفاق کے رائے تھے ایک نام پہ یہ متفق ہو جائیں گے تاکہ یہ مسئلہ آگے چل پڑے کیونکہ ہمارے ملک میں اقتصادی معاشی سیاسی یہ بورانوں کو ختم کرنا چاہیے اور اس میں مین رول اب عوام نے ادا کرنا ہے کہ یہ رہے اس ملک میں جو یہ سب چیزیں کر رہے ہیں یہ سوچے کسی جنڈے پہ کر رہے ہیں کہ وہ ملک کی اقتصادی علت بہتر کرنے کے لیے نہیں چھوڑ رہے ہیں کہ وہ مسلسل بورانے پیدا کرنے کی ایک کوشش ہو رہی ہے تو یہ انشاءاللہ تعالی عوام فیصلہ کرے گی اور ایک صوبے کے عوام نے تو کچھ فیصلہ کر دیا اور ابھی باقی یہ دو صوبے پنجاب اور کی پی کے ادھر بھی فیصلہ آ جائے گا آپ کی کیا رہے ہیں جو اسمبلیاں ڈیزالو ہو گئی ہیں جو سیٹے خالی ہو گئی ہیں جن کے صیفے منظور ہو گئے ہیں صرف انہی پہ الیکشن ہونے چاہیے یا آپ کے خیال میں جنرل الیکشنز اب ہونے جائے گا دیکھیں خواہش الگ چیز ہے یہ ملک ایک آئین کے تحت چل رہا ہے اور اس آئین میں سب کچھ لکھا ہے اگر اسمبلی ڈیزال ہوگی تو اس کے انتخابات پانچ سال کے لیے ہوں گے اور اگر کوئی استفاہ دے تو باقی مدد جو رہے گئی اس کے لیے ہوگا تو خواہش اور آئین یہ دو متضاد چیزیں ہیں تو ہم نے آئین کہتے ہیں اب میں یہاں کڑا ہوں تو آئین کہتے ہیں یہاں گورنر ہوں اور پھر آپ تو بہت ہیں آپ آکے ادھر بیٹھ جائیں گے آپ سے پہلے آپ سے پہلے جب یہاں پر دوسر صاحب گورنر نے ان کے پارٹی کا یہ ویشن تھا کہ اس گورنر ہاؤس کے تمام دیواریں گرائیں گے آپ بڑے عوامی ہیں بچوں کو کیا پر لے کے آئیں کبھی ترباہ کے ساتھ بینٹر کار آگاتے ہیں کیا آپ اس کے تقریب فرمی کریں گے دیوار ہٹا کر لوگ کہیے کہ دیکھو وہ گورنر صاحب دیکھیں دیکھیں میں اس پہ تفسر نہیں کرتا ہوں لیکن اس نے اس جماعت میں جو بات کیے اس کا اُلٹ وہ ہم چھوٹی پانچوں میں پڑھتے دینا کہ زمین تو اُلٹا کے آسمان آگ پانی اس نے کہ استفعہ دوں گا تو نہیں دوں گا نہیں جاؤں گا اسمبلی تو جاؤں گا یہ آپ آج دیکھونا آپ لڑ رہے ہیں نا تو اس چیزے ہم نے میں ایک عوامی شاہد میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں ہمارے بتیس گورنر مجھ سے پہلے شاہد گزرے ہیں بتیس کے بتیس میں سے کوئی بھی عوام کے پاس نہیں گیا جب یہاں سے نکلے اور میں جب یہاں سے نکلوں گا تو دو منٹ بعد میں کسخانی کے بیجنس مینوں کے ساتھ بیٹوں گا چیمبر میں بیٹوں گا عوام کے پاس جاؤں گا تو میں عوام پر تاجروں پر سنتکاروں پر وکلاہ پر ڈاکٹروں پر اور اسی عطیم بچوں پر یہ چیزیں بن نہیں کرتا ہوں آج آپ میرے ساتھ جائیں کافی بچوں نے کہا آج بچے نے کہا کہ میرے والد نے یا لے میں احران رہ گیا تو مطلب یہ ہے کہ یہ اب جائیں گے تو پھر یہی والد کو کہیں گے کہ بھائی تک 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 دیکھیں آپ تو یہ اس دونوں کا امتحان ہے میں نے اپنا امتحان پورا کر دیا پیپر دے دیا اور آپ دیکھیں یہ گنگیوں سے پوچھو آپ کے سامنے کہہ دے گا اس طرح شیخیں مار رہے تھے تو یہ دیکھو ان کے بھی حق ہے آج میں نے ان کو بولایا ہے دو ازار بچے ہیں دیوار میں نے گرائی از ایڈسٹرک ناظم میں نے دیوار گرائی تھی اور پشاور کے عوام کے لیے روڈ کولا تھا اور انہوں نے کہا عوامی کروں گا اس کے چار سالوں میں اس کے اپنے ایم پی اے چیف آف کمرات ایم پی اے اس نے کہا سترہ مہینوں سے میں نے اپلیکیشن بیجی تھی کہ مجھے ملاقات کا وقت دو نہیں دیا ہوئی آپ نے مجھے پانچ منٹ میں دے دیا میرے خیال اس کے سارے دور میں سو سے قریب لوگ آئے ہوں گے میں آپ کو بتاتا ہوں میں بیجنس کمیونٹی کا ایک ذمہ دار ہوں اور فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹی نے ڈائی سال پہلے خط بیجتا کہ فیڈریشن آپ سے ملاقات کر رہی ہے ڈائی سال میں مجھے ٹیم نہیں دیا گیا فیڈریشن کو نہیں دیا گیا اور مجھے لوگ آتے ہوئی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا